عیسیٰ علیہ السلام کا دور ایک آنے والا ہے رفی عثمانی صاحب نے کتاب لے کے نوادر الفقہ اس میں لے کا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے تو جال کو ختم کرے گا چالیس ازار یہود ہیں یہودیوں کو ختم کیا جائے گا درخ سے آواز آئے گا اے مسلمانہ یہاں یہودیوں اس کو مارو عیسائی مسلمان ہو جائیں گے یہودی قطر ہو جائیں گے سلیب کو توڑے گا پھر سات سال تو ایسے گزریں گے یا اللہ تو دنیا ہے یا ہمیں یہ دکھا دیں سات سال حدیثوں میں کہ پوری دنیا میں دو آدمیوں کے آپس میں دشمنی نہیں ہو اور اتنی اسلام سو کی صدی زندہ ہوگا اور اتنی برکت ہوگی حدیث میں ہے کہ ایک انارک دانہ توڑو تو وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چلکے سے چھتری بن جائی اور دودھ ایک بکری کا اتنا کہ پورے گرانی کیلئے بکری کا دودھ کافے ہوگا گائے کا دودھ پورے خاندان کیلئے ایک دانہ گندم کا پتر بھی ڈالو اسے بھی سات سو دانے پیدا ہو جائیں مال اتنا ہو جائے گے کہ کوئی زکاة قبول کرنے والا نہیں ہو کوئی زکاة قبول کرنے والا ابھی زکاة دینے والی نہیں ہے اس وقت زکاة ایک درمیان میں ایک پیاری حدیث آئی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کسی قوم کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے تو پر سر اقتدار حلیم لوگوں کو لے کے آتے ہیں سبب نیچے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتے ہیں قوم سے خیر کا ارادہ ہے مال سخیوں کے ہاتھ میں آتا ہے سخی لوگوں کے یہ جب اللہ پاک کسی قوم سے راضی ہوتا ہے برسر اقتدار حلیم لوگ فیصلے کچھریوں میں انگریز قانون پر نہیں کرتے علماء پر کریں گے یہ جب اللہ پاک کسی قوم سے راضی ہوتا ہے اور مال سخیوں کے ہاتھ میں دیتا ہے وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا وَلَّا عَلَيْهِمْ سُفَحَاهَوْهُمْ پھر بے وقوفوں کے ہاتھ میں حکومت دیتا ہے وَقَذَا بَيْنَهُمْ جُحَلَاهُمْ وَوَرْ فَيْسْلِ جَاهِلُوْ قرآن حدیثِ جَاهِلْ فَيْسَهِ وَجَعْلَ الْمَالَ فِي بُخَلَائِهِمْ مال بخیلوں کے ہاتھ میں دیتا ہے بخیلوں کے پاس یہی زمانہ ہے اور سبب ہم بنے ہے کہ ہمارے عمال خراب ہے میرے پیارے بھائیو یہ درخواست ہے اگر ہر آدمی یہ فیصلہ کرے کہ میں نے اپنی زندگی کو دین کی طرح مورنا ہے صرف فیصلہ بھی کرو اللہ کی نظر تمہارے لئے بدل جائے گا اور ہم مطمئن نہ ہو جائے یہ جو ہلاکت ہے ہم دینی حالت پر مطمئن ہیں یہ آتوری دین سے اللہ پاک نے مقرآن میں پیٹھائی کے وعدی کی ہے مدد کے وعدی نہیں یہاں تفسیر عثمانی میں لکھ رہا ہے اس آیت سے صاحب معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بعض احکام کی پیروی کرتا ہے اور جو حکم اس کی طبیعت عادت غرض یہ تنج جو حکم اس کی طبیعت عادت غرض کے خلاف ہو اس میں قصور کرتا ہے تو بعض احکام کی پیروی اسے کچھ وائدہ نہیں ہے بعض احکام کی پیروی تفسیر عثمانی خود دیکھویا سپر اچھی ہی زمانہ ہے جو طبیعت مہر واج میں وہ دین پر چلتے اسلام صرف یہ یعنی ایک چیز نہیں ہے اندی باکس انہ السلام فرماتے ہیں اوپر ستر شاخے ہیں اسلام کے ایمان کے کتنے ایک روایت میں ستتر ہے ایک میں کچھ اوپر ستر ہے ہمارا بنیاد غربی یقین کرو کلمہ ہمارا صحیح نہیں ہے لا الہ زمان پر تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی لیکن نراض نہ ہوئے جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے سوا یہ تو مولانا احمد صاحب بہت بڑے عالم تھے اللہ نے اتنا علم دیا تھا وہ فرماتے ہیں اللہ کا کیا معنی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ لفظ کا اصلی معنی نہیں ہے اصل کا معنی ہے اللہ کا معنی ہے اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس میں لگ کر باقی سب کچھ بھول جائے ہم اس کو بھول کر سب کچھ میں لگے ہیں زبان پر کہتے ہیں کہ ہمارا لگنا سب کچھ بھول کر یا اللہ توجہ راضی کرنے میں ہوگا نماز میں کہتے ہیں ایہ کا ناگدوہ ایہ کا نستائیم امامی راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے اس کو پڑھتے ہوئے گبرہ اٹھاتی ہے کہ زبان پر کہتے ہیں یا اللہ تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہیں گے نماز سے باقر مخلوق کے پیچھے پیر رہے جھوٹ بولتے ہیں پہ نماز میں یا اللہ تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہیں گے کسی کے ہاتھ میں ہے نہیں کچھ تو ایمان کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں آدمی اور ہر وقت آدمی اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤ اتنا کھنٹی جملہ ہے اور اتنے بڑے آدمی کا جس کے صحبت میں مولانا علیاس رحمت اللہ علیہ نے دس سال شگیر بھی کی جس نے تک رشید احمد گنگو ہی اس نے لکھا ہے کہ انسان کے سارے پریشانیوں کا حد ایک جملے میں ہے انسان کے سارے پریشانیوں کا حد سارے پریشانیوں کا حد کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہ دیکھ جب مخلوق کی طرف نظر چل جیتی تو اللہ اپنے مدد کو گینچ لیتے جب آدمی مخلوق سے امیدیں کرتا ہے تو اللہ کی مدد بارش کی طرح پرستی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیرے ماں ویرزن کے طرف سے ہر سال ایک لاکھ دیرہ ہم حدیعہ کے طور پر آیا کرتا تھا ایک سال آنے میں دیر ہو گئی تو اس نے کاغذ پین اٹھایا کہ خط لیکو کہ بھئی بھول گئے یا کچھ مجبوری ہے کیا بات پھر خیال ہے کہ میرے ماں ویرزن بھی گورنرٹو ہے لیکن مخلوق ہے اس سے نہیں مانگتا یہ ارادہ بدلا فوراً نبی علیہ السلام کو رات کے زیارت ہوئی حسن تم نے کاغذ پین اس لیے اٹھایا کہ میرے ماں ویرزن سے مانگتے تھے ہاں اس سے نہ مانگا کرو یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہ مقذب فی قلب رجاہ وقتہ رجائے عمان سوا کا یا اللہ میرے دل کو اپنی امید سے پڑھ دے اور مخلوق کا امید میرے دل سے نکال لے حد اللہ ارجوہ حدن غیرہ کا کہ تیرے سوا مجھے کسی امید نہ ہو کچھ اور بھی الفات اس کو پڑھ دے جب ایک ہفتہ پڑھتا رہا تو ہم میرے ماں ویرزن کے طرف سے ایک ہی وقت میں پندرہ بلاک دیر ہم آگے یہ آخری جملہ بہت پیاری ہے بہت پیاری بہت پیاری آگے پھر نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی جو ابھی میں ہی بتا رہا ہوں پھر نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی اور کہا حسن جو مخلوق سے امید کٹ کر خالق پر بناتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا یہ صرف تیرے ساتھ نہیں ہے جو بھی مخلوق سے امید کٹ کر خالق پر بناتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں